ناظرین اسلام علیکم آپ کی محبتوں و چاہتوں کے ساتھ ساکت نواز ملک خان سے خدمت ہے ناظرین پچھتے دنوں بڑی خبارات میں بھی اور میڈیا کے جو ہیلیکٹرونک میڈیا ہے اس میں بڑی اسیہ سبدان جو ہے پی ڈی ایم کے ان میں بھی بڑے اختلافات کی خبریں آ رہی تھی اور اے این پی نے تو کے ڈی ایم سے علیاتی اختیار کر لی اور کیونکہ مسلم نیت نواز کے خاکان عباسی شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے ان کو شوکار شوکار نوٹس جو ہیں میری جان شوکار نوٹس کسی کمپنی میں کسی ملازم کو دیے جاتے ہیں بھی سیاست دانوں کی اپنی اپنی پارٹیاں ہوتی ہیں کوئی بزاتیں آپ مانگ رہیں ان سے کہیں کہ جناب آپ بتائیں اور وہ بزاتیں بھی اگر آپ نے انہیں بھیجی ہیں تو پھر آپ میڈیا میں آ کر یہ نہ بتائیں کہ ہم نے شوکار گوٹس بھیجایا یا بزات بھیجی ہے یہ آپ کے اندر کا مسئلہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ میڈیا میں آ کریں ہم نے تو پاکستان پیپرز پارٹی کو نوٹس بھیج دیا ہے یہ کوئی طریقتگار نہیں ہے اور یہ پی ڈی ایم میں جو فیصلے ہیں یہ کس طرح ہوتے ہیں کیا پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مارچ سے پہلے یا مارچ کے ساتھ اسنیفے لیے جائیں گے یہ ایک ڈم بات کیسے آئی کیوں اسنیفے دے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں محترمہ بن عظیر بھٹو جنرل زیاہ کے ٹائم پہ وہ ایکزائی میں تھی وہ ملک میں نہیں تھی اس فقط پارٹی کے معاملات جو تھے وہ مصطفیٰ جتوئی صاحب چلا رہے تھے تو محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جتوئی صاحب کو کتنی دفعہ کہا کہ جتوئی صاحب الیکشن کیسا بھی ہو جیسا بھی ہو چاہے وہ غیر جماتی ہو چاہے وہ جماتی ہو چاہے دھاندی شدہ ہو دھاندی زدہ ہو کسی قسم کے بھی الیکشن ہو اس میں آپ نے حصہ لینا ہے کیونکہ جب آپ حصہ نہیں لیں گے تو ایک درمیان میں اور پارٹی آ جائے گی پھر آپ کا مقابلہ ایک سے نہیں بلکہ دو سے ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جتوئی چونکہ اس وقت جنرزیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے انہوں نے محترمہ کی بات نہ مانی اور اس طرح اس طریقے سے ایک اور پارٹی جو ہے پاکستان میں دمدار ہو گئی اور وہ تھی مسلم رلی جو جنیجر صاحب کی مسلم رلی کیا میاں نواز شیف ایک 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 سیاست دانوں کی نئی کھیپ آگئی تو پھر کیا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی دو ہزار دو میں جب الیکشن ہوئے انہوں نے پھر کہا میاں صاحب الیکشن میں حصہ لینا ہے الیکشن کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں آپ نے اسمبلی میں بیٹھنا ہے دوہزار سال کے الیکشن میں بھی یہ ہوا دوہزار تیلہ کے الیکشن میں بھی ایسی کوششیں ہوئیں کہ ساتردان حصہ نہ لیں کیوں نہ لیں اور اسطیفے کیوں دے اچھا اسطیفے دے دیئے ختم ہو گئی بات پھر کیا کریں گے کوئی طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں ہے اور آپ جو فیصلے کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جناب پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اگر پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ چیئرمنشپ اگر ان کو مل گئی اور جو وائس چیئرمنشپ ہے وہ فضل عیمان صاحب کو مل گئی تو جو نون لیگ ہے اس کو اپوزشن لیڈر کا عوضہ دلوائے جائے گا ماندے مجھے یہ بتایا جائے کہ یوسف رضا گلانی کو چیئرمنشپ کے الیکشن لڑانے کا فیصلہ کہاں ہوا تھا کیا یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے علیہ دا کیا تھا یا اس چیز کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا عبدالکفور حیدری صاحب کو وائس چیئرمن بنانے کا فیصلہ کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا یا جے یو آئی نے خود کیا تھا یقینا اس میں پی ڈی ایم نے یہ دونوں فیصلے کیے اب آ جائیں ریڈر آف اپوزیشن سینٹ کا آزم آزم تارڈ صاحب جو بھی ہیں میں آزم نظیر تارڈ ہیں غلقا ان کا فیصلہ ٹھیک ہے اس میں نون لیگ کو ملنا چاہیے نون لیگ کو ضرور ملنا چاہیے لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو فیصلہ ہوا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا اس میں جو پارٹیاں وہاں پہ بیٹھی تھی ان کا اس نام پر اتفاقے رائے ہوا یا نہیں ہوا میری نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یہ فیصلہ مسلم لیگ نواز میں خود کیا تھا اگر آپ پی ڈی ایم کا ساتھ پی ڈی ایم کے اندر ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں ادمی کو بنایا جائے تو پھر آپ یہ نام پی ڈی ایم کے سامنے داخل کریں پیپلز پارٹی کو اس نام پر تحفظات ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہیں کیوں تحفظات ہیں اس میں زیادہ میں ایکسپرین نہیں کرنا چاہتا لیکن تحفظات ہیں اور آپ نے مسلم لیگ کے اندر جو آپ کی کول کمیٹی ہے یا جو بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ آپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں تھا اور اس چیز کے ریاکشن میں میں آپ کو یہ بتا دوں اس چیز کے ریاکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے یوسر وزا گلانی صاحب کو لیڈر آف اپس جن بنوایا آپ پھر بھی چھوٹے چھوٹے لیڈر باتیں کر رہے ہیں بڑے اور پلیٹ فارم کون سا یوز کر رہے ہیں پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں میڈیا آپ میڈیا بھی نہ آئیں آپ پیڈیا میں اپنے تحفظات لے کے جائیں اور اگر پی ڈی ایم میں ایک سریعت جو ہے ایک بات پہ راضی ہوتی ہے تو اقلیت کو بھی اس پہ راضی ہونا پڑے گا لیکن پی ڈی ایم میں فیصلے کریں یہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے اور اگر سڑکوں پہ کرنے ہیں تو پھر آپ کی سیاست اپنی جگہ پیپلز پارٹی کی سیاست اپنی جگہ پھر آپ لڑتے رہیں اور اسٹیبلشمنٹ مزے دیتی رہے وہ دور سے بیٹھ کے تماشیت دیکھتی رہے سگار پیتی رہے اور آپ لڑتے رہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر پی ڈی ایم کو مضبوط رکھنا ہے تو یہ یقین کیجئے گا آپ سب کو بھی فائدہ ہوگا آپ سب جو ہیں بینیفیشری ہیں اور پاکستان کی سیاست پر خوشکوار اثرات مرتب ہوں گے بہت شکریہ آپ کی محبتوں اور دعاوں کے ساتھ لیاکت نواز مالک اجازہ چاہتا ہے اسلام علیکھو بہت شکریہ آپ کی محبتوں اور دعاوں کے ساتھ